اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس کو ہم نس سکس کے ساتھ جو چلتے تھے جس کے ساتھ فری والے چینل بھی ہم سنتے تھے اور پچانویں ڈگری کی سی لائن ملتی تھی وہ لگاتے تھے تو بہترین طریقے سے وہ چینل چلتے تھے تو کچھ مان سے وہ چینل بند ہو گئے ہیں سی لائن کے اوپر بلکل بھی ورکنگ نہیں کر رہے کچھ دو چار چینل پہلے ورکنگ کر رہے تھے سٹار پلاس وغیرہ اب وہ بھی اس سے بند ہو چکے ہیں تو اب کونسی بیس سٹلائٹ رہے گی جو ہم لگائیں اور آپ اپنے سی لائن کے چینل بلکل زبردست طریقے سے سنیں تو وہ سٹلائٹ ہے ایک سو آٹھ ڈگری ایک سو آٹھ ڈگری بہت زبردست لائٹ ہے اس کے اوپر ایچ ڈی اور ایس ڈی دونوں قسم کے چینل ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کی سی لائن بھی بلکل مناسب ریٹ میں آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ٹاٹا سکائی بھی ایک سائیڈ ہے جس کے اوپر سی لائن کے چینل بلکل زبردست ورکنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے پرائز بھوٹ ہیں وہ سی لائن مہنگے میں ملتی ہے تو پچانوے کی سی لائن تو بلکل بند ہو چکی ہے وہ تو چلتی نہیں ہے اور ٹاٹا سکائٹ سی لائن ویسے ہی بند وہ مہنگی ہے تو اب ہم کونسی سٹلائے لگائیں تو سب سے بیسٹ میرا مشروع یہی ہے کہ ہم ایک سو آٹھ ڈگری لگائیں کیونکہ اس کی سی لائن بھی سستی ہے اور اس کے اندر چینل بھی بلکل زبردست طریقے سے ایچ ڈی اور ایس ڈی دونوں قسم کے ورکنگ کر رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سو آٹھ ڈگری کے مطلق تمام معلومات دوں گا کس طرح آپ نے اس کی سرچنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کس طرح اس کے اندر اپنا وائی فائی انٹینہ یا اپنا موبائل انٹرنیٹ اٹیج کرنا ہے اور کس طرح اپنی سی لائن اس کے اندر لگانی ہے سی لائن لگانے کے بعد کس طرح آپ نے ایک سو آٹھ ڈگری کے تمام چینل دیکھنے اور میں آپ کو ٹیننگ کر کے بھی بتاؤں گا کہ کتنے چینل آئے کال ایک سو آٹھ ڈگری پہ رسیب ہو رہے ہیں اور کون کون سے چڑھ رہے ہیں تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے چینل آ رہے ہیں جی ہم تو ہم ایل سی ڈی کی سکرین پر آگئے ہیں ایل سی ڈی کی سکرین پر آگئے میں اب آپ کو ٹیننگ کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے انسٹالیشن مینیو کا بٹن دبانا اور انسٹالیشن کے اوپر اوکے کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ایک سو آٹھ ڈگری کی سٹلائٹ یا کوئی بھی کی یو بینڈ کی سٹلائٹ سیلیکٹ کر لینی ہے تو میں نے یہ ٹیل ایک سو آٹھ ڈگری پہلے سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو آپ نے کی یو بینڈ کی کوئی بھی سٹلائٹ رکھنی ہے یہ اینل بی ٹائپ جو ہو وہ کی یو بینڈ ہی ہونا چاہیے اور اینل بی فرکونسیس تانوے پنجاد داس دس چھے سو ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹر لیسٹ جو چینل لگتا ہے وہ وہی ہوتی ہے اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیجک موڈ کو آپ نے ون شاریہ زیرو پہ رکھنا ہے یعنی کہ ون شاریہ زیرو پہ رکھیں گے تو آپ کے ڈیجک کے جو چار پوائنٹیں وہی شو ہوں گے باقی سارے نہیں ہوں گے تو باز کار لوگ چینل کو اس کو جو صحیح نہیں کرتے تو اس طرح وہ ان کے جو سگنل نہیں آتے تو آپ نے یہاں سے اس کو سیو کر دینا ہے اس کے بعد آگئی اگلی سیٹنگ یہاں پہ آکے اگر آپ ایف ٹی اے کریں گے تو آپ کے صرف سیمو والے کے بغیر جو چینل ہیں وہ اترتے ہیں اگر آل پہ رکھیں گے تو سارے اترتے ہیں نیچے آپ نے بلائنڈ پہ رکھنا ہے اوپر آپ نے ورٹیکل اوریزنٹر کو بوت پہ رکھنا ہے اور نیٹور سرچ کو آپ نے آف پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مکملی صداح آپ نے مکمل طریقے سے اس کو کر لینا ہے کرنے کے بعد پھر آپ نے روموٹ کے اوپر آپ کا جو نیلا بٹن ہے اس کے اوپر آپ پریس کریں گے تو آپ کی ٹیننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی میری ٹیننگ سٹارٹ ہو رہی ہے میرے سارے چینل اتر رہے ہیں تو جب تک میرے چینل اتر رہے ہیں دوستو میرے چینل کو آپ ضرور سبکرائے کریں بہت زیادہ میرے ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں سارا سارا دن لگ جاتا ہے آپ کے لیے ویڈیو بنانے میں آپ کے لیے انفارمیشن کٹھی کرنے میں تو یہاں دیکھیں جی یہاں دیکھیں میرے چینل مکمل ہو گئے ہیں تقریباً 679 چینل میرے پاس رسیب ہوئے ہیں ایٹیل کے اتنے ہی عام ڈشوں پر دو سے ڈائی فیٹ کی ڈش کے اوپر 679 چینل ہی رسیب ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کی ہو تو ایک دو آدھی ٹی پی آور اتر جاتی ہے جو 700 سے اوپر گزر جاتے ہیں تو تقریباً زیادہ تر ڈشوں پر 679 چینل ہی رسیب ہوتے ہیں تو آپ نے یاس کے اوپر یعنی اوکے والے بٹن کے اوپر پریس کرنا ہے تو آپ کے چینل جتنے اترے ہوں گے وہ رسیب ہو جائیں گے اس کے بعد اب میں جاتا ہوں اپنے ایٹیل کے اوپر یہ ایٹیل کے اوپر آگئے ہوں میں یہ سارے چینل ایٹیل کے میرے پاس اتر آئیں تو سب سے پہلے اب یہ دیکھیں 679 چینل ہیں تو اس کے بعد ہم اب سی لین کی طرف جائیں گے کہ ہم نے اپنی سی لین کس طرح لگانا ہے اپنی وائی فائی انٹینا رسیور کے ساتھ کس طرح اٹیج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد چوتھے اوپشن پر آ جانا ہے جو انترنیٹ سیٹنگ کا ہے وائی فائی کے اوپر آپ نے اوپر والا رکھنا ہے وہ وائی فائی کے اوپر آپ کے نیچے آلے اوپشن پر آ جانا ہے تو یہ میرا موبیل ہار سپورٹ اوپن ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا نام آ رہا ہے تو اس کو میں اپنے رسیور کے ساتھ اٹیج کر دوں گا اگر آپ کا پاسورڈ لگا ہوا تو یہاں پہ پاسورڈ لکھ کے اپنا سارا ٹھیک ہے تو میں آپ کو پاسورڈ بھی اپنا لگا کے اس طرح دکھاتا ہوں ایک سے آٹھ تک میرا پاسورڈ ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ اور یہ کر کے اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے لنک لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹک مارک ہو جائے گا اس کے بعد نیچے لنک کے اوپر آکے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو موبیل ہے آپ کے رسیور کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا میرے موبیل کے جو وائی فائی اس کے ساتھ اٹیج ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نیٹورک کنیکشن سکسیس بھی آگیا ہے تو اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے سی لین کے اوپشن میں یعنی کہ ملٹی میڈیا میں جائیں گے یہ تو سیٹنگ میں آکے اس طرح میں نے آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں اس طرح اپنے کنگ سمین میں آ جانا ہے آپ کے موبیل کو اپنے رسیور کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں جی میرا نیٹورک ایک سے ساتھ اٹیج ہے تو اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد آپ نے ملٹی میڈیا میں چلے جانا ہے ملٹی میڈیا میں جانا ہے اپنے شیئرنگ میں جانا ہے شیئرنگ میں جانا ہے کے بعد یہ آپشن آپ آپ نے سارے تسلی سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اوپر آپ کا نمبر ہوانے یعنی کہ سی لین کا پوائن جو ہوتا ہے یہ مارکنگ ہوتا ہے اس کو چھوڑے آپ نے دوسرے نمبر کو آن پہ رکھنا ہے تیسے نمبر پہ آپ سی سی کیمپ کے اوپر آپ نے رکھنا اگر آپ نئے ہیں اگر سی لین آپ کو نہیں لگانی آتی تو آپ کے لئے یہ بہت اہمیت ہے تو یہاں سٹار جو اوپر جو وہ سٹار بنے ہوئے ان کے اوپر آپ نے سی لین لگانی نیٹے پورٹ لگانا ہے اور یہ یوزر اور پاسورڈ ہے یہ آپ نے سارے مکمل طریقے سے جس طرح سی لین لگتی ہے وہ آپ نے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد نیچے پلیز ویٹ کا اپشن آتا ہے آپ نے نیلے بٹن کو رموٹ سے پریس کرنا یہ دیکھیں جو میری سی لین جو ہے وہ کنیکٹ ہو یہ انگلی کے ساتھ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ کنیکٹی ڈار ہے تو میری سی لین جو میرے سیور کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے تو اب ہم چینلوں کی طرف چلتے ہیں اپنے چینل میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ ہے ٹیل پہ آگیا ہے یہ سب سے پہلے میرا سونی سکس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے یہ لائن ورکنگ کرتی ہے بلکل بھی اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے میں باری باری آپ کو چینل بھی چیک کرواتا رہتا ہوں تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو سی لین چاہیے تو یہی والی سی لین جو میں نے لگائی ہے یا ایر ٹیل کی کوئی بھی آپ کو سی لین چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو سست ریٹ میں اچھی والی سی لین آپ کو میں دے دوں گا اور زبردست طریقے سے جو ورکنگ کرے گی یہ دیکھیں یورو سپورٹس چال رہا ہے باقی جتنے بھی چینلیں جو ایچ ڈی میں نیشنل جوگرافک وغیرہ بھی ہر چینل جو ہے اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہے بہت ہی کمال کہی ہے جو اس کا ایٹ ایل ایک سوار ڈگری لگی ہوئی ہے سارے چینل یہ اس کا میں نے سٹار پلس ایچ ڈی کی آواز نہیں آتی بعض رسیوروں میں اور کچھ رسیور ایسے ہیں جن کے اوپر سوفٹ ویئر کر کے آواز جو اعلانی پڑتی ہے تو وہ بھی میں ڈول بی ساؤنڈ کا میں نے سوفٹ ویئر کرنے کا طریقہ بھی ویڈیو میں دیا ہوا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ